بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی زیادہ جاگیدار زیبھان اپنی جاگیر کے گشت پر تھا اسلحے سے لیس افراد سے بھری اس کی جیپ سنگلہ راستو پر دوڑ رہی تھی وہ اپنے ہر گاؤں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے رکھتا تو حاجت مندو کی ایک کتار اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی وہ ان کے مسائل حل کرتا اور آگے بڑھ جاتا انتہائی وسیع و عریض جاگیر کا مالک تھا دولت تو اس کے قدموں کی جیسے دھول تھی لیکن اس کی اس شہانہ زندگی میں ایک محرومی اس کی زندگی کا ناسور بن گئی تھی اور وہ محرومی تھی اس کا بے اولاد ہونا جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود خود کو کلاش محسوس کرتا لیکن اس نے اپنی بیوی زرکا بیگم کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا وہ ہمیشہ زرکا بیگم کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا جبکہ زرکا بیگم کی کیفیت بھی بلکل یہی تھی بے اولاد ہونے کا غم اس کے دل کو دیمک کی طرح چمٹ گیا لیکن وہ زیب خان کے سامنے ہمیشہ خوش رہتی زیب خان کی جاگیر میں ایک ایسا علاقہ بھی شامل تھا جو تقریبا تقریبا ویران تھا عبادی سے دور یہ ویران علاقہ سنگلاخ اور پتھریلی زمینوں پر مشتمل تھا جاگیر کے گشت کے دوران ٹہرنے کے لیے زیب خان نے اسی علاقے میں ایک آلیشان کوٹھی تعمیر کروائی ہوئی تھی جس کے قریب دو کنال زمین پر اس کے گھوڑوں کا فام تھا جس میں خوبصورت گھوڑوں کی موجود کی نے اس علاقے کو مزید خوبصورت بنایا ہوا تھا اسطبل کے چاروں اطراف میں خوبصورت جنگلے لگے ہوئے تھے جس میں گھوڑے انتہائی خوبصورت انداز میں دورتے پھرتے تھے اس میدان کے ساتھ ہی ایسے کمرے بنائے گئے تھے جہاں رات کے وقت ان گھوڑوں کو باندیا جاتا خوبصورت گھوڑے زیب خان کی کمزوری تھے جب زیب خان نے اپنی ساری جاگیر کا جائزہ لے لیا تو وہ اپنے دوستوں سمیت تھکھار کر رات کے آٹھ بجے اپنی کوٹھی پر پہنچا ان سب نے کھانا کھایا کھانے سے فارق ہونے کے بعد زیب خان کے دوست سونے کے لیے مطلب کنگرو میں چلے گئے زیب خان بھی اپنے بیڈروم میں داہل ہوا دسمبر کا مہینہ تھا شدید سردی پڑھ رہی تھی زیب خان اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا آتشتان کی طرف بڑھا اور لائٹر سے آگ لگا کر اس کے قریب بیٹھ گیا سردی کی اس تھٹھرتی ہوئی فضاء میں کھوٹی سے باہر کا سارا علاقہ سفید دن میں ڈکا ہوا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان کے سارے بادل اس علاقے میں ہیں اتر گئے ہوں زیب خان کی یہ عادت تھی کہ وہ رات ایک بجے سے پہلے نہیں سوتا تھا اس نے اپنے سگار کا ڈبا کھولا اور ایک سگار سلگھایا پھر اس نے اپنے کمرے کی بری لائٹ بند کی اور زیرو ووٹ بلب جلا کر ہنگنگ چیر پر بیٹھ گیا وہ تھوڑا تھوڑا جھولتا رہا اور سگار پیتا رہا زیب خان کافی دیر تک اسی کیفیت میں بیٹھا رہا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا ہو رات کا یہ پہر انتہائی خوفناک تھا پورے علاقے میں گہری اور پرعصرار ہموشی چھائی ہوئی تھی اور ان گھمبیر سناٹو میں جنگلی جانمرو کی آوازوں نے ایک دہشت پھیلا رکھی تھی دیکھتے ہی دیکھتے پونے بارہ بچ گئے لیکن اس وقت بھی نیند زیب خان کی آنکھوں سے کوسو دور تھی وہ اپنی سوچوں کے بھول بلیوں میں اس طرح گم تھا گویا کہ اسے کوئی تنہائی محسوس نہیں ہو رہی تھی وال کلاک کی سویاں بارہ کے ہنسے پر پہنچی تو وال کلاک سے دل فریب میوزک کے سر اُبھڑنے لگے میوزک کی اس آواز پر زیب خان نے جرجری سی لی اور اپنی کیفیت کو توڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا غالبین اب اس کا سونے کا ارادہ تھا اس نے ایشتری میں اپنا سگار بچھایا اور ڈیلے ڈیلے قدموں سے بیٹ کی طرف بڑھا وہ بیٹ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ایک دم سے وہ تھٹک کر رک گیا اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف سے اسے عجیب سا شور سنائی دیا جیسے بہت ساری لڑکیاں پازے بے پہنے ہوئے اٹھکیلیاں کر رہی ہوں وہ بغیر کسی خوف کے تیست اس قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھا اور جٹ سے کھڑکی کھول دی لیکن یہ دیکھ کر وہ سنسا ہو گیا کہ باہر کسی چیز کا نامو نشان تک نہیں تھا لیکن وہ آوازیں مسلسل اسے آ رہی تھی زیب خان نے ذرا گور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ آوازیں استبل سے آ رہی ہیں یوں لگ رہا تھا جسے ہستی کھیلتی ہوئی بہت سی لڑکیوں نے استبل میں ایک ہنگامہ سا برپا کیا ہو استبل سفید دن میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ زیب خان کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید لڑکیاں استبل میں ہی چھپی ہوئے ہیں لیکن پھر یہ خیال اسے خائف کر دیتا کہ استبل تو بالکل حالی ہے رات کا یہ پہر اتنا پر اسرار بن گیا کہ زیب خان جیسے بخادر آدمی نے تیزی سے کھڑکی بند کر دی تقریباً ایک گھنٹے تک گہما گہمی کا یہ حیرتناک شور سنائی دیتا رہا پھر یہ یک لخت ایک طرف وہیں سکوچھا گیا لیکن سنسناہت کے اس جھٹکے نے زیب خان کو رات پر سونے نہ دیا صبح ناشتے پر زیب خان نے رات کی واقعے کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اس کی بات کا مزاخ بنایا اور اس واقعے کو اس کا وہم قرار دے دیا ٹھیک ہے بھائی اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آتا تو نہ سہی میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ تمہیں یقین دلاؤں زیب خان نے سرد مہری سے کہا اور اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے نوکر سے محاطب ہوا پذلو چلو میرے ساتھ چلو دیکھتے ہیں اسطبل میں کون سے نئے گوڑے آئے ہیں یہ کہہ کر زیب خان نے اپنا اوورکوٹ پہنا اور کوٹھی سے باہر آ گیا صبح کے ساتھ بجے ہوئے تھے ہر طرف دن تو چھائی ہوئی تھی لیکن اتنی حفیف تھی کہ ہر چیز ایک خوبصورت تاثر کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی پرندو کی چہچہہت سے پوری فضاء مہکی ہوئی تھی زیب خان نے سکون کی اس فضاء میں ایک لمبا سا سانس کھینچا تو ہوا کی ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی اس نے کپکپی سی لی اور پھر مسکراتے ہوئے فام کے طرف دیکھنے لگا جہاں خوبصورت گوڑے انتہائی شہانہ انداز میں دوڑ رہے تھے یہ منظر انتہائی دل فریب تھا وہ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر اپنی نگاہوں کو تسکین دے رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا ہوا کو چیٹے ہوئے یہ گوڑے آگے کی طرف دوڑتے تو ان کی گردنوں سے پیوت سفید وال ہوا کے تھپینوں میں لہلانے لگتے ان گوڑوں کی بن بناخت اور ٹاپو کی آواز پورے علاقے میں گونچ رہی تھی اتنے خوبصورت ماحول میں یک لخت ایک کحرام سا برپا ہو گیا نظر فام میں کیا ہوا کہ تمام گوڑوں میں افرہ تفری پھیل گئی گوڑے ایک خوفناک بن بناخت کے ساتھ اگلی دونوں ٹانگیں اٹھائے اوپر کی طرف بلند ہوتے اور پھر خوفزدہ ہو کر بھاگنا شروع کر دیتے وہ اس انداز سے بھاگ رہے تھے جیسے کسی اندیکی مخلوق کے خوف سے وہ روح کا تائین ہی نہ کر پا رہے ہوں جس کی وجہ سے وہ آپس میں اس طرح تکرا رہے تھے کہ بہت سے گوڑے شدید زہمی بھی ہو گئے زیب خان کے چار نوکر جان کی پرواہ کیے بغیر اسطبل میں کود پڑے زیب خان اسطبل کی گرل تھامے چلا رہا تھا تم لوگ کیوں کود پڑے یہ گوڑے تمہیں رون دیں گے باہر آ جاؤ میں کچھ بندوبست کرتا ہوں زیب خان نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس کے ملازم بھی زہمی حالت میں اسطبل سے باہر کو دے زیب خان کی آنکھوں کے سامنے اس کے خوبصورت گوڑے آپس میں تصادم سے لہو لہان ہو رہے تھے پریشانی سے زیب خان کی آنکھیں سرخ ہو گئی اس نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا آہر انہیں ایسا کیا نظر آیا ابھی یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہی ہوئے تھے کہ اس کی آنکھوں کو ایک واہما سا ہوا جیسے گوڑوں کے بیچ کوئی سفید رنگ کی چیز ہے اس نے اپنے سر کو جٹک کے دوبارہ دیکھا تو اسے ویسا ہی کچھ تھوڑے فاصلے پر نظر آیا گویا کہ گوڑوں کے درمیان سے کوئی غیر مرئے چیز گزر رہی تھی زیب خان کو نظر نہیں کیا ہوا کہ وہ اپنی جگہ پر ہی جامد ہو گیا اس کی نگاہیں اس سفید اکس پر ٹھہر زی گئی اور اس اکس کا تاکب کرنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے وہ اکس گوڑوں کے بیچ میں سے نکل گیا پھر وہ اکس زیب خان کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا لیکن کچھ ہی دیر بعد زیب خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی وہ ساکت ہو کے رہ گیا اس کی نگاہوں کے سامنے گراؤن کے خالی حصے میں سفید لباس میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی اس کی خوبصورتی خور سے مشابہ تھی اس کے سنہری لمبے بال گٹروں تک آ رہے تھے دن کے باعث زیب خان اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اپنے ایک دو سے کہا وہ دیکھو اسطبل میں کیا ہے کیا ہے صرف گوڑے ہیں اور کیا ہے اس کے دوست نے حیرت سے کہا کیا تمہیں وہ لڑکی دکھائی نہیں دے رہی زیب خان اپنے دوست سے علچنے لگا زیب خان کے دوست نے ایسی نظروں سے زیب خان کی طرف دیکھا جسے زیب خان کی دماغی خالت پر شک ہو رہا ہو اس نے وہاں سے کھسک جانا ہی بہتر سمجھا لیکن زیب خان کو وہ لڑکی ابھی تک دکھائی دے رہی تھی پھر رفتہ رفتہ اس کا وجود دن میں اوجل ہو گیا پر اسرار لڑکی کے غائب ہوتے ہی گوڑوں میں بیچینی ختم ہو گئی اگلے روز زیب خان کے دوست اپنے اپنے گھروں کو لوڑ گئی لیکن زیب خان کسی کام کے سلسلے میں دو دن کے لیے وہیں ٹھہر گیا اب اس کے ساتھ اس کا حادم فضلو تھا سارا دن زیب خان اپنی جاگیر کے کام نبٹاتا رہا رات کو تھک کے وہ اپنی کوٹھی میں آیا تو فضلو بابا نے کھانا تیار کر کے رکھا تھا زیب خان نے کھانا کھایا اور فارق ہو کے اپنی بیوی زرکا کو فون کیا زرکا نے فون اٹھایا تو زیب خان کی آواز سن کر وہ غصے سے بولی کیوں جی؟ گھر سے کیا دور ہوئے اتنے لاپرواہ ہو گئے؟ فون تک نہیں کیا کہ میں دو دن تک مزید رک رہا ہوں وہ تو آپ کے دوست نے مجھے بتایا میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی بھئی معاف کر تو آئندہ ایسی بھول نہیں ہوگی بس میں کل کا دن مزید رکوں گا پرسوں انشاءاللہ گھر پر ہوں گا تمہارے لیے جو توفہ لارہا ہوں اسے دیکھ کر سارا غصہ بھول جاؤ گی اس گھر کی سب خوشیاں تو آپ کے دم سے ہیں بس آپ آ جائے اور کتنے تحائف دیں گے مجھے بھئی یہ توفہ اتنا بڑا نہیں ہے ہاں اگر خلوص کا حساب لگاؤ تو بہت قیمتی ہے زیب خان کی یہ بات سن کر زرکا کی حسی چھوٹ گئی تمہیں چوڑیاں پسند ہیں نا میں نے تمہارے لیے بلکل نئی ڈیزائن کی سونے کی چوڑیاں بنوائی ہیں بعض وقت مجھے اپنے آپ پر رشت کہتا ہے کہ مجھے آپ جیسا شہر ملا اللہ میری عمر بھی آپ کو لگا دے زرکا بیگم نے گلو گیر لہچے میں کہا جیسے اس کے اندر کا کوئی غم یک لخ بیدار ہو گیا ہو اس نے فوراں بات بدل دی اچھا رات بہت ہو چکی ہے اب آپ سو جائیں آنے سے پہلے مجھے اطلاع ضرور دے دینا میں آنے سے پہلے لازمی فون کر دوں گا دیکھو اپنا حیال رکھنا چلہے کا کام ہانسہ ماں سے کروانا خود نہ کرنا تم اکثر اپنا ہاتھ جلا لیتی ہو کچھ بھی ہو آپ کے لیے تو میں اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا پکاؤں گی اچھا بابا اس دن پکا لینا احتیاط سے رہنا شب بہر یہ کہہ کر زیب خان نے فون بند کر دیا رات ساڑھے گیارہ بجے کا وقت تھا رات کی خلناک تاریخی میں ہر طرف سناٹے کا راج تھا اس سناٹے کے سکوت کو جو آوازیں توڑ کر آ رہی تھی وہ جنگلی جانوروں کی خوفناک آوازیں تھی وہ آوازیں یکے دگرے کسی اجار اور خوفناک ماحول کا اظہار کر رہی تھی اس رات زیب خان اور فضلو پوری کوٹھی میں اکیلے تھے فضلو اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور زیب خان حسب معمول اپنے بیٹروم میں بیٹھا ہوا تھا زیب خان اس دہشت زدہ ماحول سے بہت بیزار تھا آج اسے اپنے گھر کا سکون بہت یاد آ رہا تھا ابھی اس کی قوت سمات گیدروں اور علو کی آواز سے مقابلہ کر رہی تھی کہ یک لخت وہ چونگ پڑا اس کے بیٹروم کی کھڑکیوں کے نزدیک جو باہر جنگل کی طرف کھلتی تھی بلیوں کے رونے کی آوازیں اُبھرنے لگی بلیوں کی رونے کی آوازیں اس طرح کی تھی جیسے دو عورتیں ایک جسے کے شانے پکڑے بین ڈال رہی ہو کونسی منحوس کری تھی جب میں نے اس علاقے میں کوٹھی بنائی تھی انسان ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتا وہ خود کلامی میں بڑھ بڑھایا زیب خان نے پیچھے سرکتے ہوئے بیٹھ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر سلگار جلایا ہی تھا کہ ایک دم سے کمرے کی کھلکیاں استہا بچنے لگی کہ جیسے باہر طوفان آ رہا ہو زیب کی رگوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی چند ہی ساتوں میں ان کھڑکیوں کے جٹکوں کی شدت اتنی بڑھ گئی جیسے کوئی یہ کھڑکیاں توڑ کر اندر کود آئے گا اس لمحے زیب بے ساختہ بیٹھ سے اٹھر گیا اور الٹے قدموں پیچھے کی طرف چلنے لگا خوف کے ایک جٹکے نے اس کی ٹانگوں کی جان ہی نکال لی اس کا دل اتنی تیزی سے دڑکنے لگا جیسے پسنیاں توڑ کر باہر آ جائے گا زیب کسی ناگہانی آفت کے وسوسوں میں دستہ چلا جا رہا تھا کہ ایک کھڑکی کے کھٹاک سے کھل گئی زیب نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کپکپاہٹ میں کسی غیر میرئی مخلوق کی آمد کا یقین کر لیا لیکن جو ہی چند ساتوں بعد زیب نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے اتمنان کا تھنڈا سانس لیا کیونکہ کمرے میں کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں البتہ کھڑکی کے قریب ایک انتہائی بری شکل والی کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی زیرو وولف کے برب کی دھیمی روشنی میں اس کی خوفناک آنکھیں دہکتیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی اس کے سیاہ بال عام بلیوں سے زیادہ لمبے تھے اس نے زیب پر اپنی نگاہیں جمع رکھی تھی اسے ایک عام جانور جاننے کے باوجود زیب اسے ایک انجانہ سا خوف محسوس کرنے لگا اس بلی پر اس کی نگاہیں ٹھہر سی گئی دیوار پر لگے والک لاکھ کی سوہیں ٹک ٹک چل رہی تھی لیکن جو ہی یہ سوہیں بارہ کے خینسے پر آئی زیب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کا دل اچھر کر جیسے خلق میں آ گیا اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتی وہ سیاہ بلی ایک خوبصورت عورت کا روپ دھار گئی اس سرطہ پا وہیں عورت تھی جس نے اسطبل میں گورو کو بچین کر دیا تھا زیب جیسے سن ہو کر رہ گیا اس کے قدم اپنی ہی جگہ منجمد ہو گئے اس نے ایک لمبا سانس کھینچا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا تو تو تم کون ہو زیب کے سوال پر اس عورت نے ایک کہکہ بلند کیا اور پھر یک لخت ہموش ہو گئی زیب کے پورے وجود میں سنسناحت اور دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی خوف سے اس کا رنگ فکھ ہو گیا ہاتھ پہ ٹھنڈے پڑ گئے لیکن اپنی ذات کے اس ارتعاش پر زیب اس عورت کے سامنے اکڑ کے کھڑا رہا سفید لباس میں ملبوس اس عورت نے زیب کی سیدھ میں کھڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خونٹو کی تیز دنبس کے ساتھ کچھ پڑھنے لگی اس نے جو ہی کچھ پڑھنا شروع کیا زیب کی آنکھیں خود بخود بند ہونا شروع ہو گئی چند ہی لمحوں میں وہ عورت وہ چلا بند آواز کے ساتھ پڑھنے لگی اس کے ساتھ ہی تکلیف سے زیب نے سر کو پکڑ لیا وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو بینچتے ہوئے مو سے آوازیں نکا رہا تھا لیکن وہ اپنی آنکھ نہیں کھول پا رہا تھا وہ دباؤ کسی کیفیت میں عذیت محسوس کر رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے ذہن کو رسیوں سے جکڑ کے سن کر دیا ہو اتنی دین میں بادل گھرچنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے موسم کی نویت شدت احتیار کر گئی ہوا جکڑ کی چکل میں چڑھنے لگی جسے پوری کوٹھی کی کھڑکیاں اور دروازے آپس میں بچنے لگے ہوا کے اس تباؤ سے زیب کی بیٹروم کی تمام کھڑکیاں کھٹاک سے کھل گئی اس پر اسرار عورت کے لمبے بال ہوا میں لہرانے لگے تیز آسمانی بجلی زیب کی بیٹروم کو روشن کر دیتی اور پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ اپنا سفر تیہ کرتی زیب اور وہ عورت اسی کیفیت میں آمنے سامنے کھڑے تھے دونوں کی آنکھیں بند تھی زیب اس قربناک عذیت میں اپنا سر اوپر کی طرف لے جاتا اور پھر نیچے کی طرف جٹک دیتا کچھ دیر کے بعد اس عورت نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سلگ رہی تھی اس کے ساتھ ہی زیب نے بھی اپنی آنکھیں کھول لی لیکن اس لمحے وہ ایک پتھر کے انسان کی طرح سیدھا کھڑا تھا اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثرات سے آری تھا اس دہشتناک عورت نے کچھ پڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر پھونک دیا اس نے اپنا وہ ہاتھ زمین پر جٹک دیا جس سے یک لخت زمین کے اس حصے میں آگ بڑک اٹھی اس عورت نے تہمکانہ انداز میں زیب کو پکارا زیب اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دو زیب نے کسی روبوٹ کی طرح انتہائی اتمنان سے اپنا ہاتھ آگ میں جھونک دیا اور پھر تکلیف سے اس کے آنکھوں چمک پڑے لیکن اس کا دماغ جیسے مکمل طور پر اس عورت کے کنٹرول میں تھا وہ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچ سکتا تھا جب تک وہ عورت نہ چاہے اپنا ہاتھ آگ سے باہر نکال لو اس عورت نے جلد ہی کہہ دیا زیب نے جلد سے اپنا ہاتھ باہر کھینچ لیا وہ پر اسرار عورت فاتحانہ انداز میں مشکرائی میری بات گوھر سے سنو میرا نم سائم ہے میں کیا ہوں کون ہوں یہ تمہیں نہیں بتاؤں گی بس اتنا جالو کہ تم مجھے پسند آئے ہو میں نے تمہارے لیے اپنا علاقہ چھوڑا ہے کل تم مجھ سے شادی کرو گے جو ہی سائم کے بعد ہتم ہوئی زیب کا ذہن اور جسم اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا لیکن یہ بات زیب کے ذہن میں نقش ہو گئی کہ سائم اس کی خونے والی بیوی ہے اور اس نے سائم کی کوئی بات نہیں ٹالنی زیب اپنا ماضی اور حال نہیں بھولا تھا لیکن سائم نے اس پر ایسا سہر کیا تھا کہ اب سائم ہی اس کے لیے سب کچھ تھی اگلے روز اس نے ایک مولوی بھلا کر چند ملازموں کو گواہ بنا کر سائم سے شادی کر لی ادھر زرکا بیگم زید کا شدت سے انتظار کر رہی تھی زیب کی نہ پہنچنے پر اس نے زیب کو فون کیا لیکن زیب نے اس سے ایک دو دن اور ٹھہرنے کا بہانہ کر دیا دو دن زیب اور سائم نے اچھے میاں بیوی کی طرح گزارے تیسرے دن زیب کو کسی کام کے سلسلے میں نزدیکی گاؤں جانا پڑا سائم کے پاس زیب کا نوکر فضلو تھا جس کا کوارٹر کوٹھی کے نزدیک ہی تھا فضلو اس کوارٹر میں اپنی بیوی اور اپنے دو سالہ بچے کے ساتھ رہتا تھا زیب کوٹھی سے صبح کے نو بجے ہی روانہ ہو گیا سائم کی خدمت کے لیے فضلو ہر وقت چوکرنے رہتا تھا وہ بہت خوشی سے گھر کا سارا کام کر رہا تھا سائم نے پچھلے دو دن اپنے معمول اور مزاج کے خلاف گزارے تھے لیکن تیسرے دن اس کی طبیعت میں بیچینی بہت بڑھ گئی وہ پاگلو کی طرح پورے گھر کے چکر کاٹنے لگی وہ کسی ایک جگہ کھڑی نہ ہو پا رہی تھی جیسے اس کے قدم زمین سے اکھڑ رہے ہوں شدید سردی میں بھی وہ تپنے لگی فضلو بہت حیرت سے اس کی تمام کیفیت دیکھ رہا تھا سائم کی بال بکھرے ہوئے تھے اس کے چہرے سے اجنبیت ٹپک رہی تھی اس کے نگاہوں میں عجیب سی بیگانگی تھی وہ اپنی پتھرائی آنکھیں کسی ایک جگہ مرکوز کرتے ہوئے اپنے ناہنوں کو دانتو سے کاٹنے لگی جیسے وہ اپنے اندر اٹھنے والے کسی بڑے توفان کو روک رہی ہو وہ کافی دیر اسی کیفیت میں رہی پھر یک لخت اس نے فضلو کی طرف دیکھا اور تیزی سے بولی تمہارے گر کوئی بچہ ہے پہلے تو سائم کے اس انداز سے فضلو ڈرسا گیا لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے مسکرا کر بولا میں سمجھ گیا آپ اکیلی بور ہو رہی ہیں بچے سے دل بہلانا چاہتی ہیں میرا دو سال کا بچہ ہے آپ اسے دیکھیں گی تو یقین نہیں کریں گی کہ وہ میرا ہی بچہ ہے خوبصورت نئے نکوش کے ساتھ رب نے اسے رنگ بھی گورا دیا ہے بسی وہ تو میری اور میری بیوی کی جان ہے اب تعریفیں ہی کرتے رہو گے یا لاؤ گے بھی سائم نے پھیکی سی مسکراہت کے ساتھ کہا ابھی لاتا ہوں بیگم سہبا یہ کہہ کر فضلو اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے دو سالہ بچی کو گود میں اٹھائے کمرے میں داہل ہوا اس خوبصورت اور گول مٹول بچے کو فضلو کی بیوی نے انتہائی خوبصورت کرتہ اور پاجامہ پہنایا تھا جس میں وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا وہ اپنی معصوم اور روشن آنکھوں سے سہمیں سہمیں انداز میں کوٹھی کی ہر چیز کو دیکھ رہا تھا اسے میرے بیڈروم میں لے آؤ بیڈروم سے سائم کی آواز ابری فضلو بچے کو لے کر بیڈروم میں داہل ہوا تو سائم بڑی بیتابی سے بچے کی طرف بڑھی کتنا پیارا بچہ ہے میرا تو اکیلے دم گھٹ رہا تھا تم ایسا کرو مجھے شہر سے یہ سودا لا دو سائم نے فضلو کے ہاتھ میں لسٹھما دی سائم کی طبیعت میں ایک عجیب سا استراب تھا اس کے ہاتھوں میں بیمانی سی تھر تھرہر تھی لیکن بی بی جی شہر تو یہاں سے بہت دور ہے مجھے دو گھنٹے لگ جائیں گے اب اکیلی کیسے رہیں گی تو میری فکر نہ کرو یہ سامان بہت ضروری ہے جیسے آپ کی مرضی بیگم صاحبہ یہ لفافے میں اس کا دودھ سے بڑا فیڈر ہے آدھے گھنٹے کے بعد اسے دے دینا میں بازار جا رہا ہوں اچھا دے دوں گی سائم نے بیچینی سے ناحن موں میں لیتے ہوئے کہا فضلو نہائی تھی اتمنان سے وہاں سے چل دیا فضلو کا معصوم بچہ موں میں انگوٹھا لیے گردن ایک طرف کو گھرائے دیلے سے انداز میں بیٹ پر بیٹھا ہوا تھا سائم دیوار کی طرف موں کی یہ کھڑی تھی سائم اپنے اندر اٹھنے والے جس توفان کو روک رہی تھی وہ تھا اس کا اصل روپ جو کہ ایک خوبصورت لڑکی کا روپ تھاڑے زیب کو دھوکہ دے رہا تھا سائم کا یہ اصل روپ انسانی ہون کی حوث میں اب آشکار ہو رہا تھا اس کے رگوں کا سیال بے ترتیب ہو رہا تھا اس کا ہوائی روپ اب اس مادی وجود کے لبادے کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہا تھا اپنے اس خوفناک روپ کے زیرے اثر ہی سائم نے ایک نظر بچے کی جانب دیکھا تھوڑی ہی دیر بعد سائم شدید جھٹکے لینے لگی اور پھر وہ اپنے اثر روپ میں آ گئی اس کا قد بھی کافی لمبا ہو گیا اس کی شکل اتنی خوفناک ہو گئی کہ کمزور دل انسان اسے دیکھ کر ہی موت کے گھاٹ اتر جائے اس نے جھٹکے سے اپنا روح بدلا تو وہ معصوم بچہ اس کے سامنے بیٹا ہوا تھا سائم نے ایک خوفناک قسم کا کہکہ لگایا اس کے اندر کی شیطانیت اس کے نگاہوں میں ناچنے لگی دو دن کے انسانی روپ نے اسے بھوکی شیرنی بنا دیا تھا وہ بچے کے قریب آئی اور اپنی دہکتی نگاہیں اس بچے کی پیشانی پر جمع دی اس کی نظروں میں اتنا مخلق سہر چھپا ہوا تھا کہ ایک ہی ساتھ میں بچے کا سر ایک تربوز کی طرح پھٹ گیا خون کے فوارو نے اس کا پورا جسم نہلا دیا خون میں لطپت بچہ اس طرح ترپنے لگا کہ بڑے بڑے پتھل دلوں کے بھی دل ہل جائیں تکلیف کی شدت نے اسے رونے کا موقع بھی نہ دیا سائم گراتے ہوئے بیٹ پر بیٹ گئی اس نے اس ترپتے ہوئے بچے کو گوت میں لیا اور اس کی گردن پر اپنے خونہار دانت گار دیئے زندگی کی اس ترپ کو سہتے ہوئے ادھر زیب کا ڈرائیور ڈرائیور کرتا ہوا پنگڑنڈیوں سے گزر رہا تھا زیب کو ہر لمحہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے سر پر کوئی بڑا سا پتھر ہے ایک ایسا بوجھ جس سے اس کا ذہن ماؤف ہو کے رہ گیا ہے سائم کا تصور اس کے ذہن میں کچھ اس طرح نقشتا کہ وہ کسی اور کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا سر کے شدید درد سے اکتاتے ہوئے اس نے اپنی زیب سے ایک سگرٹ اور لائٹر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک تعویز آ گیا یہ تعویز ذرکا نے زیب کو پہننے کے لیے دیا تھا اس میں قرآن پاک کی ایسی آیاء تحریر تھی جن سے اس تعویز کو پہنے والا آسیبی چیزوں کے اثرات سے بچ جاتا ہے لیکن زیب کا یقین ان چیزوں پر اتنا پکا نہیں تھا اس لیے اس نے یہ تعویز نہیں پہنا تھا لیکن آج تین دن کے بعد اس نے علماری سے وہ کوٹ نکالا تھا جس میں وہ تعویز تھا زیب کا شعور صحیح کام نہیں کر رہا تھا لیکن اس کے لا شعور جیسے کوئی آواز ابری کی یہ تعویز پہن لو زیب نے اپنے ذہن کو جڑکتے ہوئے وہ تعویز پہن لیا تعویز پہنتے ہی زیب کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی اس کے سر کا سارا بھوچ ایک دم سے ختم ہو گیا وہ اپنے ذہن کو خلقہ پھلکہ محسوس کرنے لگا سکون کی اس کیفیت میں اس نے اپنی گھاڑی ایک درست کی چاؤں میں کھڑی کر دی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامے گاڑی کی سیٹ پر اپنا سر رکھ لیا اور اتمنان کے دبیز جونکو کو محسوس کرنے لگا پھر چند ہی ساتوں میں اتمنان کے ان لمحوں میں زیب کے دل کے گوشوں میں وہ لوگ بھی زندہ ہو گئے جنہیں سائم کے تلسم نے زیب کے ذہن سے خورش ٹالا تھا ان میں سب سے پہلا چہرہ زرکا بیگم کا تھا زرکا کے تصور کے ساتھ جب زیب نے اپنی زندگی میں سائم کی موجودگی کو محسوس کیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے زرکا کی موجودگی میں میں نے کسی دوسری عورت سے شادی کیسے کر لی اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی اپنی زندگی کے اس قربناک پہلو کی سوچ میں اس نے اپنی گاڑی واپس موڑ لی وہ تصورات میں سائم کو ایک عورت ہی سمجھ رہا تھا جالو ٹونے جانے والی پر اسرار عورت وہ اپنی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا تقریبا پونے گھنٹے میں وہ اپنی کوٹھی تک پہنچ گیا کوٹھی کا کھلا تھا اور فضلو بھی وہاں موجود نہیں تھا زیب نے غصے سے بلخاتے ہوئے گاڑی اندر داہل کی زیب کوٹھی میں داہل ہوا اور سارے کمروں میں سائم کو ڈوننے لگا سائم کسی کمرے میں بھی نہیں تھی لیکن بیٹ روم کا دروازہ بند دیکھ کر زیب کے قدم تھٹک گئے بیٹ روم سے عجیب نویت کی آوازیں اوبر رہی تھی جیسے کوئی چٹھاری لے کر گوشت نوچ رہا ہو یا جیسے کوئی جارہانہ اور وحشانہ انداز میں کسی چیز پر جپٹ رہا ہو ان آوازوں کے ساتھ ایسی گراہٹ گونج رہی تھی کہ زیب کا دل دہل گیا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی خوف اور سنسری کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دور گئی پہلے وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگا لیکن پھر اس نے خوصلے کا ایک لمبا سانس کھینچا اور بیٹ سے موزر نکال کر دبے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اس نے خود پر کابو رکھتے ہوئے دائیں ہاتھ سے دروازے کو جٹکا دیا دروازہ کھٹاک سے کھل گیا دروازہ کیا کھلا زیب کی تو جیسے نبز بند ہو گئی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا خوف اور دہشت سے اس کی تانگوں کی جان نکل گئی اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ ایک قدم بھی چل نہیں سکے گا اس کی نگاہوں کے سامنے اتنی خوفناک عورت کھڑی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی زیب کا دل دوبنے لگا اس کی جلد کی رنگت پہاڑی کرلے کی جلد سے مشابہ تھی اس کی نگاہیں گول اور بغیر ڈیلے کی تھی اور دہکتے انگاروں کی طرح سلگ رہی تھی اس کے لمبے لمبے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا وہ دہشت ناک بھلا اس لباس میں تھی جو صبح سائم نے زیب تن کیا ہوا تھا اس لئے سائم کا اصل روپ زیب پر افشاہ ہو چکا تھا لیکن یہ انکشاف زیب کے لئے کسی قیامت سے کم نہیں تھا سائم کے بھیانک چہرے کی دہشت میں زیب کی پھٹی پھٹی نگاہیں ایک ہی جمع پر منجمد ہو گئے اسے اٹکت کی خوش تک نہ رہی لیکن جب اس نے سائم کے لمبے لمبے دانتوں سے ٹپکتے خون کی طرف گور کیا تو اس کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا بیٹ پر فضلو کے معصوم بچے کا خون میں لد پر دھر پڑا ہوا تھا یہ خوفناک منظر دے کا زیب پاگل سا ہو گیا اس بچے کی معصومیت نے اسے جنجور کے رکھ دیا اس کے اندر کا خوف اور دہشت اس خوصلے کا روپ دھار گئی جو ظلم کے انتہا پر انسان کے اندر جاگ جاتا ہے اسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہ رہی اس کرپناک ظلم پر اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھی اس نے اپنی نم علون آنکھیں سائم کے چہرے پر گار دی اپنی شیطانیت کی آنکھ بجانی تھی تو اس معصوم کو کیوں شکار بنایا میں جو دو دن سے تمہارے ساتھ تھا تمہارا اسیر تھا میرا خون پی لیتی سائم اپنے دہشتناک روپ میں ہموشی سے زیب کی بات سنتی رہی پھر تھوڑی کی دیر میں وہ اسی خوبصورت عورت کا روپ دھاڑ گئی جسے وہ زیب کو فریب دیتی آ رہی تھی اس نے غصے بڑی نگاہوں سے زیب کی طرف دیکھا میں نے تمہارے لیے اپنا علاقہ چھوڑا یہ روپ دھاڑا اور تم میرے ساتھ یہ سلوکا رہے ہو تم نے میرا اصل روپ دیکھ لیا ہے اب میں تمہاری بیوی ہوں تمہیں میرا یہ روپ بھی قبول کرنا ہوگا سائم اب تمہارا کوئی تلسہ مجھ پر اثر نہیں کرے گا کیونکہ میرے گلے میں یہ تعویز ہے اور اگر یہ تعویز کسی بھی طریقے سے اتروا کر تم مجھے مارنا چاہو تو بے شک مار ڈالو لیکن میں تمہیں صاف سا بتا رہا ہوں کہ ایسی زندگی سے جس میں تم جیسی ڈائن کا عکس ہو موت بہتر ہے مجھے سب سے زیادہ اپنی بیوی عزیز ہے میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مر چاؤں گا لیکن تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا زیب کی یہ بات سن کر سائم پر جیسے بجلی گر گئی غصے کی شدت سے وہ تھر تھر کامپنے لگی وہ سر جگا کر پیشتے سانس لینے لگی جسی نہ جانے کتنا غصہ ضبط کر رہی ہو پھر اس نے جھٹکے سے اپنا سار اوپر اٹھایا اور اپنی سرخ انگارہ انکو سے زیب کی طرف دیکھا اگر تم نے قسم کھا ہی لی ہے تو میری بات بھی کان کھول کر سن لو اگر تم میری نہیں ہو سکے تو کسی کے بھی نہیں رہو گے میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی لیکن اب میں تمہیں زندگی سے محروم کر دوں گی یاد رکھنا تم جب بھی یہ تعویز اتارو گے تمہارا ذہن پھر سے میرے کابو میں آ جائے گا اور تم وہیں کرو گے جو میں تمہیں کہوں گی میں اپنے علاقے میں واپس جا رہی ہوں تم جب بھی یہ تعویز اتارو گے تمہارے ذہن کا رابطہ مجھ سے ہو جائے گا سائم مزاق امیز انداز میں مسکرائی اور پھر ایک دم سے غائب ہو گئی زیب نہیں جانتا تھا کہ گاؤں کے لوگوں میں کسی قسم کی افرا تفری پیدا ہو اس لیے اس نے ہون کے آنسو پیتے ہوئے اس بچے کے جسمانی عذاق کو اگٹھا کیا اور ہسپیٹل سے سرجری کے ذریعے اسے ایک مکمل لاش کی شکل دے دی اور اس عذیت ناک موت کو فضلو اور اس کی بیوی کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ قرار دے دیا ان دونوں میاں بیوی کا تو جیسے سب کچھ لوٹ کیا تھا روتے روتے بالاہر ان کے آنسو خوشک ہی ہو گئے زیب ان تمام حالات سے بہت پریشان ہو چکا تھا وہ خود کو ایک ذہنی مریض تصور کرنے لگا تھا فضلو کے بچے کی کربناک موت نے اس کے ذہن پر ایسے نقش شوڑے تھے کہ وہ پلبر کے لیے بھی سو نہ سکا تھا اور سائم کے خفناک چہرے کی تصویر تو جیسے اس کے نگاہوں میں بس چکی تھی اس پریشانی کی کیفیت میں اس نے ساری رات گزار دی اگلے دن صبح اسے اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا تھا سویرہ ہوتے ہی اس نے اپنا بیک تیار کیا وہ ہر کام بہت اجلت میں کر رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس منحوس جگہ سے نکل جائے اس نے اپنی شرٹ اتاری تو تعویز اس کی شرٹ کے بٹن سے اولج کر اس کے گلے سے اتر گیا زیب نے وہ تعویز ڈریسنگ ٹیبل کے قریب رکھ دیا اس ارادے سے کے قبرے تبدیل کر کے پہن لوں گا لیکن ذہنی الجاؤ اور جلدی کے باعث زیب تعویز وہیں چھوڑ گیا اس نے بیگ اپنے دائیں کاندھی پر لٹکایا اور پورا گر لاک کرنے لگا پورا گر لاک کرنے کے بعد وہ اپنی گاری کی طرف بڑھا جو اس نے پہلے سے ہی گراج پر باہر کھڑکی ہوئی تھی جو ہی زیب ڈرائیونگ سیر پر بیٹھا تو یک لخت اس کے ذہن میں تعویز کا خیال آ گیا زیب نے جڑ سے اپنا دائیں ہاتھ اپنی گردن کے اوپر پھیرا تو اس کے پسینے چھوڑ گئے وہ بڑکی سرت سے گاری سے باہر نکلا لیکن شاید اس کی رفتار سائم کے تلسم سے بہت کم تھی اس کا ذہن ایک بار پھر سائم کے تلسم کا اثیر ہو گیا اس کے احساب جیسے اس کے ذہن سے محروم ہو گئے وہ اس قرب سے زیادہ دیر نہیں باگ سکا اس کے قدم ایک جگہ منجمت ہو گئے جیسے وہ موت کے سامنے بلکل بیبس ہو گیا ہو اس کا ذہن اور اس کے جذبات تو سائم کے کنٹرول میں تھے لیکن اس کے دل کی کسی آخ میں اتنی شدت تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں کتار بیہ رہے تھے چنہی لمحوں میں زیب کے ذہن میں سائم کی تہمکانہ آواز گنچی زیب گاری کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاؤ زیب ایک روبورٹ کی طرح گاری کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا گاری کے ڈیش بورٹ سے اپنا موزر نکالو زیب نے گاری کے ڈیش بورٹ سے اپنا موزر نکالیا زیب کے اس عمل پر سائن نے ایک کہہ کہہ بلند کیا اور اس تہزائیہ لہجے میں بولی اب اس موزر کو اپنی کن پٹیوں پر رکھو اور چلا دو اس لمحے زیب ایک عجیب سی بیبسی کی کیفیت میں تھا اس انجانے سے احساس سے اس کی نگاہیں بھیک رہی تھی کہ وہ آج سب کچھ کھو دے گا جیسے زندگی لا شعوری طور پر اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی لیکن اس کے احساب کا تعلق اس کے ذہن سے تھا جو سائن کی ہر بات ماننے پر مجبور تھا اس کے پتھرائی ہوئی نگاہیں اس بار جذبوں سے خالی نہیں تھی وہ اس طرح مصرف تھا جیسے کسی گمبیر دن میں کچھ ٹونڈ رہا ہو جیسے اس دن میں اس کے دل کے گوشوں میں رہنے والے لوگوں کے چہرے چھپے ہوں جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو لیکن زیب زندگی کے ان خوبصورت جذبوں سے نکل کر موت کی طرف بڑھ چکا تھا زیب کی متلاشی نگاہیں کسی چہرے کے لیے ترستی رہیں کسی ایسے چہرے کے لیے جس کے بارے میں کچھ بتانے سے اس کا ذہن کاثر تھا آہے زیب نے وہی کیا جو اسے ہر حال میں کرنا تھا اس نے موت کے آگے ہتھیار فینگ دیئے اس نے اپنے کامتے ہوئے خاتو سے موزر اپنی کنپٹھی پر رکھا اور ٹریکر دبا دیا اس طرح اس نے اپنی بیگی ہوئی نگاہیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی اور اس کی زندگی سے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا جس سے بہت سے لوگ منسلک تھے